موسیقی جی جی اسلام علیکو میں ہوں زیاؤر ایخوان زیلیج آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت دنیا میں ایک بہت پڑا ایشو چل رہا ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہے جو لوگیں جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں لڑائی ہے کس بات کی پچھلی سو سالہ تاریخ ہے کیا جس کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین میں لڑائی گاہے بگائے ہوتی رہتی ہے ہم فبروں میں سنتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کب شروع ہوتی ہے اور یہ کب ختم ہونے جائے گی اور کون کون سے ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ایکسپٹ کیا ہوا اسرائیل کو ایکسپٹری مانگتے ہیں اسرائیل کب ایکسپٹری ڈیکلیئر ہوا دنیا میں فلسطین کا اپنا وجود کیسا ہے کب ملک بنا کب تھا کب نہیں ہے اور کس کس کون کون سے ملک اس کو سپورٹ کریں اس کی اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا ایک سو سالہ تاریخ کو کامز کا مہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ابھی چل رہا ہے دوزار تائیس اگر ٹھیک سو سال پیچھے چلے جائیں انیس سو تائیس میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے میرے جانا ہوگا یہ سارا تناظر یہ ساری لڑائی یہ سارا مسئلہ ہے کس بات کا اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں گے ابھی جس چکر یہ لڑائی چل رہی ہے فلسطین یا اسرائیل اس سارے خطے کو آپ فلسطین کا نام دے لیں یا اسرائیل کا نام دے لیں وہاں ایک شہر ہے جس کا نام ہے یوروشلم اب یوروشلم میں ایک محجر ہے جس کا نام ہے اکسہ یا جس کو ہم حرم بھی کہتے ہیں اب تین مذاہب دنیا کے تین مذاہب اسلام کرسچینٹی اور جودائزم یعنی یوہودی عیسائی اور مسلمان یہ جگہ تینوں کے لیے پروپر ویلیو رکھتی ہے پروپر ایمپارٹنس رکھتی ہے تینوں کے لیے انتہائی اہم جگہ یہ انتہائی مقدس جگہ مقدس جگہوں میں شمار ہوتی ہے اب تینوں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا آنا دانا رہے یہ ہمارے کنٹرول میں رہے اسی چیز کی جنگ ہے جس کی وجہ سے کبھی یوروش گالب رہے کبھی کرسچینٹی گالب رہی کبھی اسلام گالب رہا اس جگہ پہ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی یہاں پہ حکومت کرتا رہا اور یہ ان کی حکومت کے انڈر رہا یہ ایریا اب ہوا کیا کہ آج سے جیسے میں نے کہا کہ سو سال اگر پیچھے جائیں جب سلطنت عثمانیہ تھی تو سلطنت عثمانیہ کے وقت یہاں پہ حکومت و مسلمانوں کی رہی ہے سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا جسے ہم فلسین کہہ رہے ہیں یا ابھی جہاں اسرائیل ہے جس ملک کا نام اسرائیل ہے اور اسرائیل والی وہ ساری جگہ وہ سارا ایریا وہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا یعنی مسلمانوں کے حکومتی اور یہاں پہ مسلمان بسے تھے تب وہ وہاں پہ یہودی نہیں رہتے تھے تب وہاں پہ جتنے یہودی جو ہیلے 2.5 پرسنٹ ہے ٹوٹل آبادی کا یعنی باقی 97 پرسنٹ وہاں پہ مسلمان رہتے تھے جس کو فلسنگ کہتے ہیں یا اسرائیل کہتے ہیں جسے یہ کو بھی تو باقی یہودی پھر کہاں سے آئے اگر آج کا جائزہ لیں تو آج وہاں پہ ایک اسرائیل ہے ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس نے اچھے خاصی ہے اس کی آبادی ہے وہاں پہ 7-8 ملین کے لگ بگ وہاں پہ یہودی رہ رہے ہیں اور انہوں نے پوڑا اپنا ایک ملک ٹکلیر کیا ہوئے جس کا نام اسرائیل ہے تو یہ اسرائیل میں جو یہودی ابھی ہیں یہ آئے کہاں سے اس کو جاننا ہوگا اس کے لیے جلتے ہیں پیچھے تھوڑا جیسے میں نے پہلے کہا سلطمیت عثمانیہ 1923 میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے ورلڈ وار ون جب سٹارٹ ہوتی ہے پہلی جنگل عظیم تو پہلے جنگل عظیم کے کچھ فریق تھے انہوں فریقین کو سمجھنا ضروری ہے پہلے جنگ عظیم کن دو ملکوں کے یا کن دو فریقین کے درمیان ہوئی ایک سائیڈ پہ تھا انگلینڈ بریٹش اور ان کا ساتھ دے رہے تھے فرانس والے یا دیگر اور بھی امریکہ رشیاں یہ سارے ان کو ساتھ دے رہے تھے دوسری سائیڈ پہ تھے جرمنی جو بڑا فریق تھا جرمنی کے سپورٹ میں کی سلطنت عثمانیہ اور اور بھی ایک دو ملک یورپین کنٹری میڈل یورپ کے وہ سارے ساتھ دے رہے تھے جرمنی کا اب جب اس جنگ کا خاتمہ ہوا تو جنگ کے خاتمہ ہونے سے پہلے آپ کو پتہ جنگ خاتمہ ہوا تو انگلینڈ جیت گیا انگلینڈ اور فرانس جیت گیا جرمنی ہار گئی لیکن جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کے ہارنے میں جس ایک مین وجہ ایک مین فیکٹر یہ بھی تھا کہ بریٹش نے یہاں پہ ایک سائٹ پہ عرب کو اور دوسری سائٹ پہ یہودیوں کو جنوری میں کچھ ان کے ساتھ اورل ایگریمنٹ کیا وہ ایگریمنٹ کیا تھے جیسے یہاں پہ سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ کیونکہ گہر عرب تھے عجمی لوگ تھے جنگ کی اکومت یہ پورے مسلم وائنٹ پہ رول کر رہے تھے دوسری سائٹ پہ جو عرب تھے انہیں یہ چیز حضب نہیں ہوتی تھی کہ عرب کنٹریز ہم ہیں اور ہمارا اسلام یہاں سے نکلے اور پوری دنیا میں گیا ہے لیکن پوری دنیا جو مسلمانوں کے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں وہ تو عجمی کر رہے ہیں یعنی ترک ترک کر رہے ہیں جو آج کل کرتی ہے وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ تو بریٹش نے کیا کیا انگلینڈ والوں نے انہوں نے یہاں پہ تب سعودی عربی ابھی نہیں ہوتا تھا تو اس کا نام تھا حجاز حجاز اور ایجپٹ کے جو بادشاہ تھے جیسے ایجپٹ کے بادشاہ تھے ریاض پاشا صاحب اور جو حجاز کا اس میں بادشاہ تھے وہ تھے حسین بن علی ان دونوں گروں نے یہ لالچ دیا کہ اگر آپ ہمارا اس جنگ عظیم اول میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے جب ہم جیت جائیں گے تو یہ ایریا جسے ہم عرب کہتے ہیں یہ سارا عرب ایک سلطنت بنا گیا ہم آپ کو دے رہیں گے کہ آپ اس کے اوپر رول کیجئے گا انہیں اچھا لگا کہ ابھی تک تو سلطنت عثمانیہ چل رہی تھی ترک ہم پہ حکومت کر رہے تھے عجمی لوگ ہم پہ حکومت کر رہے تھے تو اگر ہم ترکی کی خلافت یہ سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرتے ہیں اس جنگ میں اور انگلین کو سپورٹ کرتے ہیں تو کل کو ہمیں یہاں ایک سلطنت ملنے والی ہے جس میں پلسطین بھی ہے اور دیگر ایریا عراق ہے ایجیپٹ ہے سیریہ ہے ڈبلان ہے سعودیہ ریبیا جسے آج سعودیہ ریبیا کہتے ہیں یہ سارے ملک پٹھے ہوکے عرب سلطنت بنے گی اور وہاں پہ حسین بن علی اور ریاض پاشا صاحب کی حکومت ہوگی ایک طرف یہ لالج دے دیا گیا دوسری طرف انگلین والے یہ بھی جانتے تھے کہ جرمنی کیونکہ جرمنی کے ساتھ یہ جنگ چل رہی ہے تو جرمنی میں یہودی رہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو یہ محبیویٹ کیا کہ آپ ایک اللہ کی ملک چاہتے ہیں اور اس اللہ کی ملک جو آپ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک اللہ کی ملک بنے اور کہاں بنے اسرائیل فلسطین میں فلسطین میں آپ ایک ایریا چاہتے ہیں وہ یورشلم کے پاس جو ان کی مقدس جاگہ وہ چاہتے تھے وہاں جا کے ہم دوبارہ سے بس جائیں اب یہ دوبارہ سے بس جانے والی کیا سوڑی ہے یہاں اس کو روکتے ہیں اور دوسری سوڑی کی طرف چلتے ہیں اٹھارہ سو سانوے میں اور کچھ یہودی کٹھے ہوتے ہیں سپیشلی ایک یہودی کا نام ہے چھوڑر حزل وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں کو کٹھا کر کے ایک مومنٹ کا آغاز کرتا اور وہ مومنٹ کہا کہ ہم اپنا ایک الگ وطن بنائیں گے اور ہمارا وہ الگ وطن کہاں بنے گا یوروشیلم کے پاس فلسطین میں جسے اسرائیل کہا جاتا ہے فلسطین کی اس حدود میں ہم اپنا وطن بنائیں گے کیونکہ ہم دو ہزار سال پہلے وہاں سے نکالے گئے ہمارے پڑے وہاں رہتے تھے اگر آپ جیوز کی ہسٹری کو دیکھیں تو جیوز اصل میں یہ آئے کہاں سے دو ہزار سال پہلے یہ حد موسیٰ کی کنٹیوٹی اسے پہلے بنی اسرائیل جو پیغمبر آتے ہیں یہ وہ بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں اب یہود نے کہا کہ ہم بہت ارسا پہلے ان کو رومن ایمپائر نے یہاں سے یہ پہلے فلسطین میں رہتے تھے فلسطین سے نکال دیا گیا تھا تقریبا پندرہ سو سال تک یہاں پہ فلسطین نہیں آسکتے تھے جب اسلام آیا دنیا میں اسلام کے آنے کے بعد عز امر جو دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے انہوں نے اپنے دور میں جب اس طرح فلسطین کو فتح کیا تو فلسطین کو فتح کرنے کے بعد یہودیوں کو آنے کی اجازت دے دی اس سے پہلے یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی فلسطین کے اندر یہاں پہ کرسٹینیٹی اینک کی حکومت ہوتی تھی اور عیسائی یہاں پہ غالق ہوتے تھی یہ ان کے اندر ہوتا تھا حضر عمر کے فتح کرنے کے بعد حضر عمر نے یہ اپن سٹی ڈیکلیئر کر دیا یوروشلوم کو یعنی فلسطین کو اور یہ عیسائیوں کے لیے بھی اپن کر دیا مسلمانوں کے لیے بھی اپن کر دیا یہودیوں کے لیے بھی اپن کر دیا اس سے پہلے یہ یہاں سے نکالے گئے تھے لیکن جب حضر عمر نے اس کو فتح کیا تو عیسائیوں نے ایک ایگریمنٹ کروایا کہ آپ یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازہ نہیں دیں گے حضر عمر آنے کی اجازہ دے چکے تھے پھر یہ ایگریمنٹ ہوا کہ یہاں آن کے بسیں گے نہیں یہاں آن کے رہائش نہیں اتتیار کریں گے یہاں آن کے زمین اقرید کے یہاں آن کے رہائش ہی نہیں بنیں گے صرف آنے کی اجازت ہم مقدس مقامات کو وزر کریں اپنے اور باپس چلے گئے اب یہودی چاہتے تھے کہ ہم نہیں ہم یہاں پہ آ کے اپنا ملک بنائیں اب وہ واپس آتے اپنے اسی جگہ پہ کہ بریٹش نے کیا کیا جرمنی کے ہودیوں کو یہ لالج دیا کہ آپ لوگ جو مومنٹ چلا رہے ہیں آج کل وہ مومنٹ کیا ہے وہ مومنٹ یہ ہے کہ ہم واپس اپنے وطن جاتے ہیں وہاں جا کے بسنا شروع کرتے ہیں تو بریٹش والے یہ کہتے ہیں اگر ہم اس پہلی جنگ عظیم میں جیت جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم آپ کو وہاں پہ شپٹ کریں گے اور وہاں پہ آپ کو ایک ملک بنا کے دیں گے آپ کی ایک سلطنیت بنا کے دیں گے ابھی ہودیوں نے جرمنی کو بیٹ کیا اور جو انگلینڈ کے ساتھ لڑے تھے جس کی وجہ سے جرمنی ہار گئی ادھر سے سلطنیت عثمانیہ کمزور ہوئی تو یہ دونوں فریق ہار گئے اور دوسری سائٹ پہ انگلینڈ اور فرانس پہلی جنگ عظیم کو جیت جاتے ہیں جو یہ جیتے ہیں تو انہوں نے عرب تو کمزور تھے لیکن یہ ہوتی کیونکہ پیسے ایک ہی ریل پیل تھی اور یہ بینک بنا کے کام کر رہے تھے یورپ کے اندر تو یہ زیادہ سٹرانگ تھے تو انہوں نے مناسب سمجھا انگلینڈ والوں نے کہ بجائے عرب والوں کو سپورٹ کرنے گے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے پھر انیس سو سترہ میں کیا ہوا کہ انیس سترہ میں ایک بیل فورڈ سائن کیا گیا اس دیکلرئی kolay ہوا کہ انہوں نے انگلینڈ والوں نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا یہودیوں کے ساتھ اور اس ایگریمنٹ کے مطابق ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے فلسطین میں شپت کرنا شروع کر دیا اور بہت سارے جو امیر یہودی کے ان کو فلسطین شپت کیا گیا انہوں نے جا کے وہاں پہ جوڑا اقریدنا شروع کر دی زمینے اقریدنا شروع کر دی گھر خریدنا شروع کر دیئے کچھ گھروں پہ جہاں پہ زور چل سکتا تھا وہاں پہ قبضہ کر لیا انیس سو سترہ پھر انیس سو بیس میں بقاعدہ ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ انگلینڈ والوں نے کہ یہ جو فلسطین ہے یہ ان کا ہوم لینڈ ہے یہودیوں کا لہٰذا ان کو شفٹ ہونا چاہیے وہ عرب حکمران جو پہلے بریٹش کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر چکے تھے کہ یہ تو آپ ہمیں سلطنت بنا کے دیں گے انہوں نے پوچھا کہ آپ تو ہمیں سلطنت بنا کے دینے والے آپ یہودیوں کو شفٹ کیے جائے انہوں نے کہا دیا ہم ویسے عرضی طور پر شفٹ کہہ رہے ہیں دو چار لوگ جا رہے ہیں کچھ زیادہ ٹینشن والی بات نہیں آپ لوگ ریگلیکس رہے ہیں آپ کا کام بھی ہوگا اب دو عظیم جنگوں کے در میں جو پہلی جنگ عظیم تھی اور دوسری جنگ عظیم تھی اس میں ہٹلر صاحب آتے ہیں اور ہٹلر کی ایک اپنی تاریخ کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے کیسے یہودیوں کے ساتھ کیا 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 کتنا بڑا ظلم کیا اور اس کے بعد وہاں پہ ہوا کیا کہ یورپ کے اندر جتنے یہودی تھے اب وہ ڈھونڈ رہے دیں کہ ہم کسی ایسی جگہ شفٹ کر دیں جہاں اٹلر سے بچ سکیں مائیگریٹ کر جائیں کہیں تو اس دولانیے میں امریکہ اور بریوٹش نے یہودیوں کو بڑا سپورٹ کیا اور یہودیوں نے بھی ان سے ریکویس کی کہ ہم نے آپ کا جنگ میں ساتھ دیا تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں تو انہوں نے کیا کیا انگلینڈ والوں نے امریکہ والوں نے ایک بڑی اتداد میں یہودیوں کو جرمنی سے شفٹ کروایا وہاں پہ فلسطین کے اندر اب ایک بہت بڑی یعنی لاکھوں میں یہودیوں کو شفٹ کروایا گیا اگر ہم دیکھیں انی سو تیرہ سے لے کے انی سو چالیس کے درمیان ایک پڑھ لگ بگ یہودیوں کو شفٹ کروایا گیا وہاں سے جرمنی سے یہاں پہ فلسطین کے اندر اب انیس آہ جب چالیس کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم میں بھی انگلینڈ جیت جاتا ہے فریقیں تقریباً وہی ہیں اور انگلینڈ دوبارہ سے جیت جاتا ہے لیکن دوسری جنگ کے خاتمے پہ انگلینڈ دو جنگیں مسلسل پچھلے تین چار دہائیوں میں لڑکے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اب نہیں چاہتا ہے کہ میں ایشیا میں بھی بنگا لیے رکھوں یعنی ایشیا میں پاکستان اور انڈیا ایک سائٹ پہ بڑھ سریر میں بھی اس نے قبضہ شیفٹی رات اس کے پاس آ جاتا ہے وہ چاہتے ہیں ان سب کو میں نہ آزاد کر دوں یا اپنی اپنی ریاستے میں آکے اپنا اپنا کام کریں اب ہمیں اس پنگے میں نہیں پڑھنا چاہیے اب انگلینڈ کیا کرتا ہے انگلینڈ کے اوپر جب پریشر آتا ہے اور یہاں پہ جو یہودی شیفٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ایک کنٹری ڈیکلیئر کیا جائے اور دوسری سائیڈ پہ جو عرب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ایک کنٹری ڈیکلیئر کیا جائے تو انگلینڈ کیا کرتا ہے انگلینڈ کہتا ہے کہ نہ تو عرببادوں سے دشمنی لیتے ہیں نہ جیوز سے دشمنی لیتے ہیں تو ہم میں یوں کرتا ہوں انیس سو پنٹالیس کا سال آ جاتا ہے انیس سو پنٹالیس میں یونائٹر نیشن کا قیام آ جاتا ہے یونائٹر نیشن اس لیے بنایا جاتی ہے کہ جتنی جنگیں ہوئی تھی جنگیزی میں اول جنگیزی میں دوم اس کے بعد دنیا انہیں امن کو قائم کرنے کے لیے اور جو دو ملکوں کے درمین کے ہی مسئلہ ہے تو اس کو حل کروانے کے لیے یونائٹر نیشن کو بنایا گیا تو انگلینڈ کیا کرتا ہے کہ یہ سارا ایشو یونائٹر نیشن میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو آپ ریزارف کریں یونائٹر نیشن والے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیتی ہے یونائٹر نیشن سپیشل کمیشن اون فلسطین یو این ایس سی او پی یہ کمیشن کا قیام بنا عمل میں لے آتے ہیں اور اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں وہ کمیشن اس کے اوپر کام کرنا شروع کر رہیتا ہے انیس سو پنتالیس چالیس سنتالیس میں یہ جو یونائٹر نیشن کا یہ سپیشل کمیشن جو ہوتا ہے یہ ایک کہہ لیں گے ایک آہ ٹو نیشن تھیوری لے کے آ جاتا ہے اور جس کی بیس پر ڈیسیجن ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے دو حال ہیں ایک حال یہ ہے کہ ایک فیڈرل حکومت بنا دی جائے جس میں مسلمان اور یہودی کٹھے ایک جگہ پہ رہیں اوپر جن کی مجاریٹی ہوگی ان کی اقومت بن جائے گی ایک تو حال اس کا یہ پیش کیا گیا دوسرا حال یہ تھا کہ جو عرب مسلم ہیں ان کی ایک الارگ ریاست بنا دی جائے اور جو جیوز ہیں ان کی ایک الارگ ریاست بنا دی جائے یعنی فلسطین کے جو یہودی ہیں ان کی ایک الارگ ریاست ہوگی فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کی ایک الارگ ریاست بنا دی جائے یعنی دو ریاستیں بنا دی جائے جو میجارٹی جو تھی کنٹریز کی انہوں نے سپورٹ کیا دوسرے سلیوشن کو کہ ٹو نیشن یہاں پہ ہونی چاہیے ٹو سٹیٹس قائم ہونی چاہیے ایک یوجیوں کی ایک مسلمانوں کی دونوں کو یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنی سٹیٹ بنا سکے اور یہی ڈیسیئن ہوا یونائٹر نیشن نے یہ ڈیسیئن کر دیا لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑے مزے کی تھی ٹو سٹیٹس تو بن رہی تھی لیکن ایک تیسری ایک ایسی جگہ تھی جو دونوں کے پاس نہیں تھی ہے یوروشلم جو سٹی ہے فلسطین کا وہ نہ تو فلسطین کے پاس رہے گا نہ یہودیوں کے پاس رہے گا وہ انٹرنیشنل سٹی رہے گا اور یونائٹر نیشن کی انٹر رہے گا اب یونائٹر نیشن میں تدار ہے بڑی ایک مسیحیوں کی عیسائیوں کی کرسچینٹی کی کرسچینٹی اور جیوئیزم یعنی جدائیزم کا بھی آپس میں جنگ رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ کہتے ہیں یہ جگہ ہمارے پاس رہے وہ کہتے ہیں یہ جگہ ہمارے پاس رہے انہوں نے جو یوروشلم سٹی تھا وہ یونائٹر نیشن کے انٹر رکھ دیا اور فلسطین کے لیے الگ مسلمانوں کے لیے الگ سٹیٹ کا بول دیا اور جیوز کے لیے الگ سٹیٹ کا بول دیا جب یہ سارا سیم ہوا تو جو عرب کنٹریز تھے سپیشلی سوٹی آریبیا ایران ایجیوٹ سیریا لبنان ایران اب یہ سارے کہتے ہیں کہ بھئی یہ یہودی جن کو آپ ابھی دس پندرہ بیس سالوں میں شفٹ کروا کے یہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں ان کو الگ سٹیٹ بنا کے دے رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم یہ نہیں مانتے کہ ہمارے کھٹے کے ادھر آپ دمیان کر کے یہودیوں کو آپ الگ سٹیٹ بنا کے دے دیں یہ تو ہمارے پاس ان کو یہاں سے نکالا جائے یہ سارے کا سارا فلسطین ہمارا عرب کنٹریز یہاں ایک مسئلہ ہے جہاں پہ بھی دیرے خیال ہے جہاں پہ بھی دو چار دس لوگ بادشاہ ہوں گے تو وہاں پہ کہیں پہ بھی کوئی صحیح ڈیسیجن ہی ہو سکتا اگر عرب سلطنت ایک ہوتی تو شاید ایک صحیح ڈیسیجن ہوتا اور یہ کامیں ابھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ 1947 میں جب یہ ڈیسیجن یونائٹر نیشن نے دیا تو عرب جتنے کنٹریز سے انہوں نے اس ڈیسیجن کو مانا نہیں لیکن اس لئے لئے اس ڈیسیجن کو مانا یہودیوں نے اس ڈیسیجن کو ایکسپٹ دیا اور اپنی ایک الاغ ریاست بنا لی اور اس ریاست کا 1948 میں جو ان کے پہلے تھے پرائم نیسٹر ڈیویڈ انہوں نے یہ ایناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم ایک الاغ ریاست بنا چکے ہیں اور اس کا نام ہوگا اسرائیل اسرائیل دنیا کے نقشے میں 1948 میں آتا ہے اس سے پہلے اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے پہلے تو 20 سے 30 سال لگے ہیں یہودیوں کو یورپ سے امریکہ سے اسٹریلیا سے نیوزیلینڈ سے شفٹ کرتے ہوئے فلسطین ہے جب وہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ شفٹ ہوگے تین سے چار ملین لوگ ہوگے تو انہوں نے یونیٹ انڈیشن نے ایک ریاست کی اراؤنسمنٹ کر دی جس کے بعد اسرائیل وجود میں آگیا اب ساتھ ہی مسلم ریاست بننی تھی ایک فلسطین کی اب وہ بنانے کے لیے کیونکہ دوسری سائیڈ پہ جو فری کین تھے وہ عرب ملک تھے وہ ایک نہیں تھا تو کوئی ایک سہی ڈسیئر نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہم جنگ کریں گے اور یہ سارے کا سارا خطہ حاصل کریں گے تو تمام عرب کنٹریز جتنے تھے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بیلان کر دیا 1948 میں ہی پہلی جنگ ہوتی ہے عرب اور اسرائیل کے درمیان جس میں اسرائیل کے درمیان جب جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ ابھی چالی رہی ہوتی ہے کہ یونائٹر نیشن بیچ میں آتا ہے اور جنگ بندی کروا دیتا ہے کہ ہم کا یہی پہ خاکمہ ہو جاتا ہے لیکن عرب سارے کنٹریز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے وہ سارے خطے ہم نے واپس لے کے دیئے جنگ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور یونائٹر نیشن اس پہ کوئی ورکن نہیں کر رہا تو انیس سو چھپن میں دوبارہ سے جنگ ہوتی ہے اور عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ سے جنگ ہوتی ہے یہ جو انیس سو چھپن کی جنگ ہے اس میں ہوتا کہ ہے کہ اسرائیل اتنا سپرانگ ہو چکا ہوتا ہے اسے ٹائم مل گیا ہوتا ہے ساتھ آٹھ سال کی ورکنگ کا ایک علاق ریاست بنا کے وہ جب یہ جنگ ہوتی ہے تو جتنے عرب کنٹریز بڑی طرح ہار جاتے ہیں اور اسرائیل جو پہلے یونائٹر نیشن اس کو جو ایریا دیا تھا 55% ایریا اسرائیل کو دیا اور مسلمانوں کو 45% ایریا دیا اسرائیل کی اتنے ایریا میں آپ کی حکومت ہوگی جس کو اگر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ گزہ والوں نے اسرائیل کیوں پر اٹیک ڈیا جو گزہ کی ایک پٹی ہے سمندر کے ساتھ اور ساتھ نیچے ایجپٹ کے ساتھ لگتی ہے اگر چار سائدوں کا جلزہ لیں تو ایک سائیڈ ایجپٹ کے ساتھ ہے ایک سمندر کے ساتھ ہے دو سائیڈیں اس کی اسرائیل کے ساتھ ہیں بلکل ایک چھوٹا سہری ہے اور ٹھیک اس کے اپنے سائیڈ پہ لبنان والی سائیڈ پہ ایک ویسٹ بینک یعنی مگر بھی کنارہ لبنان والی سائیڈ پہ جو پلسٹین ہے وہ لبنان اس کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ وہ عرب کنٹریز کو دیا گیا تھا اور یہ جو گزہ تھا اس کو ایجپٹ کنٹرول کرتا ہے یعنی یہاں سے ایجپٹ نے اٹیک کیا وہاں سے لبنان نے اٹیک کیا اوپر سے سیریا اٹیک کر رہا ہے جوڈن اٹیک کر رہا تھا تو جوڈن اٹیک کر رہا تھا ویسٹ بینک جوڈن کے پاس تھا ایدھر سے جوڈن اٹیک کرتا ہے نیچے سے ایجپٹ اٹیک کرتا ہے اوپر سے لبنان اور سیریا اٹیک کر رہے ہیں ہوا کیا کہ اسرائیل نے اس جنگ میں بھی خود کو پتایا کیا اور وہ کیسے کیا پہلے سے زیادہ ایریے پہ کبزہ گئے پہلے اگر ویسٹ بینک کا بڑا ایریہ جوڈن کے پاس تھا تھوڑا گیا گیا گزہ والی سائٹ پہ پہلے اگر تھوڑا ایریہ تھا اس کے پاس ایجپٹ کے پاس تو اب زیادہ ایریے پہ اسرائیل نے کبزہ کر رہا ہے اب اسرائیل کا ایریہ اور بڑھ گیا جنگ کا تو خاتمہ ہو گیا لیکن یہ پھر سے عرب کنٹریز جاتے ہیں یونائٹر نیشن کے پاس کے اس نے تو ہم سے زیادہ ایریے پہ کبزہ کر رہی ہے ایریہ میں واپس لے کے دیا جائے یونائٹر نیشن بیچ میں آیا یونائٹر نیشن اسرائیل کو کہا اور سارا ایریہ واپس لے کے دیا جنگ بھی ختم ہوگی ایریہ بھی واپس مل گیا لیکن عرب کنٹریز کو یہ بات حضم نہیں ہوگی کہ ایک چند لوگ اٹھ کے آتے ہیں یورپ سے آ کے یہاں کے ملک بناتے ہیں ملک بنا کے ہم جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کچھ کیس دیے جارے یہ بات ہے کیا اب انیس سو چھپر میں ہی جب یہ اٹیک ہوا تو یہ ایجپٹ کا سب سے زیادہ اس میں رول تھا کیونکہ کہ وہ سوئیس کنال والا راستہ بند کر رہا تھا جس کی وجہ سے بریٹش نے بریٹش اور فرانس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا انہوں نے اسرائیل کو کہہ کہ اٹیک کروائے اور یہ ساری صورتی حال بنی وقت گزرتا گیا انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کیا رہا ہے کہ ایجپٹ نے یہ جو اٹیک کیا اس کے بعد کچھ تو کیا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے سارے کنٹریز ہیں ملکہ سوچا ہمیں اپنی ایک ازاز ایک آرگنیزیشن بنائیں چاہیے تو پھر انہیں خیال آیا ہے کہ ہمیں ایک فلسٹین لیبریشن آرگنیزیشن بناتے ہیں پی ایلو کے نام سے انہوں نے ایک آرگنیزیشن بنا دی اس آرگنیزیشن کے پلیٹ فارم سے پھر انہوں نے سوچا کہ ہم نیکس اپنی بات کریں گے یونیٹ اینریشن میں اور اسرائیل کے ساتھ انیس سو چونسٹھ میں یہ آرگنیزیشن بنتی ہے اور انیس سو ستاسٹھ میں ایک اور جنگ چھیڑ دی جاتی ہے پی ایلو کے پلیٹ فارم سے جہاں پہ لبنان سیریا ایجیب ایران ایران یہ سارے ایک جگہ پہ کٹھے ہوکے ملکے پی ایلو کے پلیٹ فارم سے لڑائی کا آگاز کرتے ہیں اسی جنگ کو سکس ڈیز وار بھی کہا جاتا ہے یہ چھے دن تک جنگ جاری رہی اس چھے دنوں میں کیا ہوا اسرائیل کا پلڑا پھر باری رہ اسرائیل نے بڑی طرح ان کو پلاک کر دیا کہتے ہیں ان کی جتنی ایر فورس کی فلائٹ سین جو جہاز ان کے ایر فورس سے اٹھتے تھے جو ہی وہ اڑنے کا ارادہ کرتے تھے اسرائیل پہلے سے تباہ کر دیتا تھا یعنی اسرائیل اپنے ڈیفینس سسٹم کو اتنا مضبوط کر چکا تھا کہ عرب کنٹریز کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے انیس سو سٹا سٹ کی جنگ بری طرح نہ صرف عرب کنٹریز ہارے بلکہ یہ ہوا کہ ایجپٹ کا جو نیچے والا ایریا تھا جسے ہم کوہی سنہ بھی کہتے ہیں جہاں پہ ہے تو موسیٰ جاتے تلافات سے ہم کلام ہونے کے لیے وہ اس سارے ایریا پہ قبضہ کر رہی ہے یعنی پہلے فلسطین کی حق تک تھا اسرائیل اب اسرائیل نے ایجپٹ پہ جا کے بھی قبضہ کر لیا دوسری سائیل پہ جوڈن تھا جس کے پاس ویس پینک تھا جوڈن کے کافی ایریا پہ قبضہ کر لیا ہے اوپر سے سیریا اور لیبنان جو اٹیک کر رہے تھے اگر آپ اسرائیل کے نقشے کو دیکھیں تو اوپر والی سائیل پہ سیریا اور لیبنان ہے سائیل پہ جوڈن ہے نیچے ایجپٹ ہے تو انہوں نے سیریا ہاری سائیٹ پہ جا کے بھی سیریا کے گولنگ ہائٹس ہے جو جیوگراثی بڑے ایمپورٹنس رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے یعنی پہلے اسرائیل کے پاس صرف وہ ایریا تھا فلسطین کی حدود میں سے جو یونائٹر نیشن نے دیا اب کیا کیا اس نے اس کے پاس اس کو جو ایریا ملا بہت تھائی اس نے فلسطین کے باقی جگہوں پہ بھی قبضہ کر لیا جو مسلمانوں کے یاس سے تھی سا سا جو ارب کنٹریز ہے یعنی جوڈن ایجپٹ اور سیریا ان کے کی بھی کافی سارے ایریا پہ قبضہ کر لیا یعنی اسرائیل بجائے یہ جو ارب کنٹریز اسرائیل سے اپنا ایریا چھوڑوانے کے اپنا ایریا بھی دیا ہے اس جنگ کے بعد ایک بہت بڑا بریک تھوڑ ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہی یہ سارے ارب کنٹریز بڑے بڑے شان ہیں اسی دورانی میں ایجپٹ سے یہ اور ایجپٹ کی عوام کی طرف سے پریشر تھا کہ وہی ہم اپنا ایریا دے بیٹھے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اسی دورانی میں امریکہ بیچ میں آتا ہے اور امریکہ یہاں پہ کہہ لیں کہ صلاح کروانے کے لیے آتا ہے اور ایجپٹ آ کے آگے بات کرتا ہے یہاں پہ ایک ڈیوٹ کیمپ ہوتا ہے 1978 میں اور 79 میں اس میں ڈیوٹ کیمپ میں کیا ہوتا ہے جی یہاں پہ امریکہ اس میں ایجپٹ اور اس میں اسرائیل یہ تینوں ملک ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں یہاں سے ٹوٹلی چیزیں بدلتی ہیں میں ابھی تک میں بات کر رہا تھا کہ جنگیں پہلی جنگ ہوئی 1948 میں اسرائیل اور اس کے درمیان میں عرب کنٹریز کے میں دوسری جنگ ہوئی 1956 میں تیسری جنگ ہو رہی ہے 1968 میں چوتھی جنگ ہوتی ہے انیس سو تہتر میں اب انیس سو تہتر والی جنگ کے بھی ریزلٹ ایسے ہی ہوتے ہیں یوم ایک کپور ہے جو یہودی اپنے ایک سپیشل دین مناتے ہیں مغفت کا دین مناتے ہیں اس دن پہ بھی اٹیک کر دیا گیا اس میں بھی عرب کنٹریز کو شکیص ہوئی ہاں اسرائیل کا یا یودیوں کا کچھ نقصان ضرور ہوا لیکن اوبرال کوئی ایسا کوئی ریزلٹ نہیں ملے گئے اپنے جگہ کو چھوڑا سکیں یا مزید کوئی قبضہ کر سکیں جب یہ سارا کچھ ہوا تو امریکہ بیچ میں آتا ہے اور امریکہ آ کے ایجپٹ کو بیچ میں لے کے آتا ہے اسرائیل کو بیچ میں لے کے ایجپٹ کو باپس کر دیا جائے گا لیکن ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا کہ آج کے بعد آپ کی زمین سے اسرائیل کی اوپر اٹیک نہیں ہوگا اور آپ اسرائیل کو ایزا مولد ریکنائز کریں گے تسلیم کر لیں گے تھوڑا پیچھے جائیں انیس سوڑ تالیس میں کیا ہوتا ہے اسرائیل کا کیا ہوتا ہے عرب کنٹریز کہتے ہیں یہ یورپ سے اٹھ کے آئے ہیں یہودی اور آ کے یہاں پہ قبضہ کر لیں گے اور مولد مولد آلی ہم اس کو تسلیم کرتے ہم اس کو یہاں سے نکال لیں گے اور اپنا سارا ایریا واپس کریں گے آج پہلا عرب کنٹری ایجپٹ مصر جیسے کہتے ہیں اس نے کیا کیا اس نے اسرائیل کو ایزا کنٹری تسلیم کر لیا اور یہ ایگریمنٹ سائن کیا کہ آج کے بعد میری زمین سے میرے ایریا سے اسرائیل کی اوپر اٹیک نہیں ہوگا ایک بہت بڑا بریک تھو تھا اسرائیل کے بہت بڑی فتح تھی جس میں امریکہ کا بہت بڑا رول تھا اور یہاں سے ایجپٹ کی جو حکومت کی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا آگے چلیں اب اسرائیل تو ہو گیا تسلیم کچھ عرصے بعد چیزیں بڑی نارمر رہی پی ایلو تھا پی ایلو کوئی چیزیں مناسب نہیں کہ ہمارا ہی ایک ایلائی ہے جو ایجپٹ جو بہت تسلیم کر چکا باقی عرب کنٹریز بھی ایسے اگر تسلیم کر گئے تو اسرائیل تو چھا جائے گا اور یہاں سے جو ہم اپنا حصہ لینے آئے تھے اپنی ریاست بنانے آئے تھے اس کا کیا بنے گا اب پی ایلو کا اسی میں بیٹ میں یاسر عرفات صاحب ممودار ہوتے ہیں وہ بہت بڑے لیڈر پوری دنیا میں ان کا نام جانا جاتا ہے نوبل پرائز انہیں دیا گیا امریکہ کی طرف سے پیس کا نوبل پرائز وہ کیسے نہیں لاؤ وہ بھی بیٹ میں بات کرتے ہیں پی ایلو سے ایک الگ ایک کہہ نکلی جس کا نام تھا فتح فتح کے لیڈر تھے یاسر عرفات صاحب فتح نے اپنی مومنٹ سٹارٹ کر دی کہ نہیں ہم بدلا لیں گے ہم اسرائیل کو یہاں سے نکال لیں گے ایک بڑی اگرینسر مومنٹ سٹارٹ کی لوگ نے ان کا ساتھ دینا کیا یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چھوٹ چھوٹے اٹیک کرتے تھے اسرائیل کی اوپر ہوتیوں کی اوپر ان کو تنگ کرتے رہتے تھے اسی دورانیے میں کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل بڑا تنگ ہے کہ یہ لوگ ہم پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور اس نے سوچا ہے کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اسی دوران یاسر عرفات صاحب ایک بڑا نام تھے امریکہ بیچ میں آیا اور ہم نے نائنٹین نائنٹی ٹھری میں ایک اوصلو اکارڈ سائن کیا گیا جس میں یاسر عرفات صاحب بیٹھتے ہیں اسرائیل بیٹھتا ہے اور یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم جتنا ایریا ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کا جہاں پہ یونائیٹر نیشن کے مطابق ہم اس کو آہستہ آہستہ خالی کر دیں گے اور یہاں فلسطین میں ایک ازاد حکومت بنے گی اور اس کو ہم بھی تسلیم کریں گے اور فلسطین کی والی حکومت اپنے مقصود ایریا کو چلاتی گئے گی ہم اپنے ایریا میں واپس چلے دیں گے انیس سو اٹھانوے تک ہم یہ سارا ایریا خالی کر دیں گے یہاں حکومت بنیں اور ہم حکومت بنیں اور مسلمان اپنے حکومت چلائیں اسرائیل یہ تسلیم کر لیتا ہے انیس سو چرانوے میں جوڈن اس امریکہ پھر سے بیٹ میں آتا ہے جوڈن کو بٹھاتا ہے ڈیوڈ کیمپ کا اسے نام دیا جاتا ہے اور اس میں دوبارہ سے کیا ہوتا ہے جی جوڈن کے ساتھ ایک پیس پریٹی سائن ہوتا ہے اور اس میں جوڈن ریکنائز کر لیتا ہے اس کو اسرائیل کو دو اسلامی ملک ایک ایجیپٹ 1979 میں تسلیم کر رہے اسرائیل کو 1994 میں 1994 میں جوڈن تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کو عرب کنٹری میں سے جو سب سے قریب تھے جوڈن اور اجیپٹ یہ دونوں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں انیس سو چرانوے تک یہ پہلے ساری جنگیں کس لیے لڑی گئیں کہ ہم نے اسرائیل کو یہاں سے بگانا ہے یودھیوں کو یہاں سے بگانا ہے اپنا عرب خطہ خالی کروانا ہے اور یہ مسلمانوں کی جگہیر ہے یہاں صرف مسلمانوں کی احمد بنیں گی ایسا ہونے کی بجائے ہوا کیا کہ اسرائیل بھی ایجیپٹ بھی تسلیم کر لیتا ہے اور جوڈن بھی تسلیم کر لیتا ہے آگے چلیے یہ پی ایلو کے لیے یا دیگر جو تھے بہاں کی جہادی تنظیمیں تھے ان کے لیے مناسب نہیں تھا اسی دورانیہ میں کیا ہوتا ہے حماس ایک اور گروپ وجود میں آتا ہے وہ کہتا ہے یہاں سے رفاہ صاحب نے کیا ہے کہ ہم ہمیں جتنا ایریا مل ہے ہم اس کو قبول سلیم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ حکومت بنیں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے کہا ساری جنگیں اس لیے لڑی ہیں اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر انیس سو تائیس میں تسلیم کر لیتے جو ایریا ہمارے پاس تھا اسی ایریا میں ہم ہم اپنی حکومت بنا لیتے ہم نے انیس سو تالیس انیس چھپپن انیس سو ستا سر انیس سو تہتر کی جنگیں کیوں لڑی ہیں اتنے لوگ کیوں مروائیں سارا کچھ کیوں اگر یہ تسلیم کرنا تھا تو پہلے کر لی جاتا ہے یا صرف آپ صحیح نہیں کر رہے پی ایلو یا فتح آرگانیزیشن صحیح کام نہیں کری لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ ہاں اگر یہی کام کرنا تھا تو بہت پہلے کر لیے جاتا لوگوں نے حماس کا ساتھ دیا حماس نے کہا کہ ہم یہاں سے اسرائیل کو بگائیں گے یودیوں کو بگائیں گے اپنا خطہ خالی کروائیں گے انیس سو چینل میں میں الیکشن ہوتی ہے الیکشن میں پی ایلو جیت جاتی ہے ایک گورنمنٹ بن جاتی ہے حماس بڑے مقصود انداز میں اپنی اپنی کام کرتا رہتا ہے کہیں چھوٹے موٹے اٹیک کر دیئے لیکن پی ایلو کیا حکومت بنتی ہے اور وہ کام چلتا رہتا ہے کام چلتے چلتے دوہزار چار کا ٹائم آتا ہے جہاں اسرائیل کے ایک پرائیم نیسٹر یورو شلم کا وزٹ کرتے ہیں اور یورو شلم کا وزٹ کر کے جیسے ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی یہ جگہ تمام مظہر کے لیے بڑی مقدس ہے تینوں مذہب کے لیے کرسچینٹی کے لیے جودائزم کے لیے اور اسلام کے لیے اب یہ جو ان کے پرائیم نیسٹر ہم وہ وزٹ کرتے ہیں اور وہاں جا کے ایک سنگے بنیاد رکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر دوبارہ ٹیمپل ماؤنٹ بنائیں گے یعنی ان کا وہ ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا آج سے دوہزار سال پہلے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے یہاں پر وہ تعمیر کریں گے مسجد ایک ساتھ وہ گرہ دیں گے یہ سارا کلیئر کر کے یہاں پر ایک ٹیمپل بنایا جائے گا یہ ظاہرہ مسلمانوں کے لیے کابلے برداس نہیں تھا کہ یہاں پر تو ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ان کے یہ وزٹ ہی کیوں کر رہے ہیں یہ سنگے بنیاد کی سپیس پر رکھ رہے ہیں دوبارہ سے ایک حل چل مجھ جاتی ہے اور مسلمان جتنے فلسین کے ہیں وہ اٹیک کرنا شروع کر جاتے ہیں جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک چھوٹے چھوٹے لیول پر مختلف جگہوں پر جہاں کوئی ہو جنگ اس کے اوپر اٹیک ہو گیا ان کے اوپر اٹیک کر دیا اس طرح کی چیزیں چلتی رہی ہیں حماس ایکٹیو ہو جاتا ہے حماس بھی اسی طرح کاروائی کر رہا ہوتا ہے اسی دوران میں دو ہزار جب اسرائیل اس سے بہت زیادہ تنگ آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی عرب کنٹریز اٹیک نہیں کریں عرب کنٹری میں سے دو تو بیسے ایک مان چکے ہیں اسرائیل کو ملک اور تسلیم کر چکے ہیں کہ ہماری زمینوں سے آپ کی اوپر اٹیک نہیں ہوگا صرف اوپر سیریا اور لیبنان بچتے ہیں باقی جورڈن اور ایجبت تو تسلیم کر چکے ہیں اب حماس اور جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ اسرائیل گورنمنٹ آناؤنس کرتی ہے کہ ہم دوبارہ سے یہ سارے ایریے خالی کرتے ہیں یہاں پہ الیکشن ہوں الیکشن کے بعد جو آپ لوگ لوگوں کی گورنمنٹ بنے وہ یہاں پہ اپنی گورنمنٹ چلائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اب دوبارہ سے الیکشن ہوتا ہے دوزار چھے میں دوزار چھے کے الیکشن میں اسرائیل اور امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ فتح جیت جائے گی جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں جن کے لیے ہم ایک اچھا محول بنا رہے ہیں اور یہ ہمیں ایک فیور والی حکومت بنے گی اگر یہ لوگ جیت جاتے تو وہ پیل لوگ کو فتح کا سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ گزہ والی سائٹ پر ٹوٹلی خما ہماس بن کر جاتا ہے بڑی مجورٹی کے ساتھ اور اس سائٹ پہ اگر دیکھیں بیسٹ بینک جو جوٹل کے ساتھ ہے ایریا وہاں پہ پیلو جی جاتی ہے فتح آرگنزیشن بن کرتی ہے لیکن بہت بڑی مجورٹی نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ ہماس کی حکومت بنے گی لیکن ہماس کو یہ ایریا نہیں دی جاتا ہے یہاں پہ فتح گورنمنٹ بنا لیتی ہے گزہ میں ہماس اپنی گورنمنٹ آنونس کر دیتی ہے اب فلسین کے ہی جس کو ہم فلسین کہتے ہیں وہا پاس چلا رہا ہے اور ویسٹ بینک جو کبھی جورڈن کے پاس تھا وہاں پہ پیلو یا پھر فتح اس وہاں پہ اپنی حکومت بنا کے اس خطے کو چلا رہے ہیں اب دوزر بیس کا وقت آتا ہے اور بیچ میں جنگل چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہیں کبھی اسرائیل اٹیک کر رہا ہے کبھی مسلمان اٹیک کر رہے ہیں ہماس والے اٹیک کرتے رہتے ہیں دوزر بیس میں کیا ہوتا ہے کہ یو اے ای امریکہ بیچ میں آتا ہے اور یو اے کو کرلیتا ہے کہ آپ اسرائیل کو اگنائ کرتے ہیں اور جنگ بندی کا خاتمہ کریں اور تجارت سٹارٹ کریں آہ تو یہ یو اے کینینس ہوتا ہے یو اے اسرائیل کو ایکنائز کرتا ہے اسرائیل یو اے کے ساتھ موراکو بہرین یہ بھی ساتھ یو اے کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہی ہے ایجیٹ نے تسلیم کیا نائنٹی سیونٹی نائنٹی 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 جوٹر نے تسلیم کیا 2020 میں یوی بہرین اور مراکو نے تسلیم کر لیا بہت سارے عرب کنٹریز رائل کو تسلیم کیا جا رہے ہیں پیچھے نائن کون گیا ایران ایراغ سیریہ اور اوبر لبنان اب دو ازار تائیس آگیا دو ازار تائیس میں ایک جی ٹوینٹی کانفرنس ہوتی ہے جی ٹوینٹی کانفرنس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک نیا روٹ بن رہا ہے تیجارتی روٹ جس سے پوئے عرب کنٹریز کو یورپ اور امریکہ کو بہت فائدہ ہوگا امریکہ بیچ میں آتا اور سعودیہ کو کنینز کرتا ہے کہ اس روٹ کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اس روٹ کو فائدہ دینے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ اگر تیجارت سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا اسرائیل کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائیں اور اسرائیل کو آپ آئے اسرائیل کے ساتھ تجارت تب ہی کر پائیں گے جب اس کو ملک تسلیم کریں گے اگر ایک ملک کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کے ساتھ تجارت بھی نہیں ہو پائے کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں بن پائے گا تو پہلے تسلیم کرنا ضروری ہے سعودیہ کو کنمنس کر لیا گیا کہ یہ آنانس کرے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور تجارت کائلاز کرتے ہیں جنگ کا خصومہ کرتے ہیں وہ جہاں پہ ہیں آج وہاں پہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں اس بات کو سو سال گزر گئے ہیں کہ وہاں پہ ہم کو شیفٹ ہو گئے تو اب یہ خطہ ہم کو دے دیا جائے اب سودیا یہ انونس کرنے والا تھا کہ حماس نے کیا کر دیا کہ ایک بہت بڑے لیول پہ جو آپ لوگ خبروں میں دیکھتے ہیں اٹیک کر دیا اسی کا ایک فائدہ یہ ہوا جہاں بہت سالا نقصان ہو رہا ہے گزہ نے اور مزید نقصان ہوگا اس کی اوپر الگ سے بات کریں گے اسرائیل اب اس کے بعد چاہتا کیا ہے وہ گزہ پہ کیا کرے گا کتنا کبضہ کرے گا ویس بین پہ کیا کرے گا اور وہ آگے کیا اس کے ارادی ہیں اس کے اوپر الگ سے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن حماس نے یہ کر کے ایک چیز کو روک دیا کہ اب سودی ارے بیا یہ انونس نہیں کر سکتا ہے ان سارے حالات میں جب ظلم ہو رہا ہوگا حماس کے اوپر گزہ کے اوپر مسلمانوں کے اوپر اسرائیل کی طرف سے اور یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کریں اس لیے بکتی طور پہ حماس یہ چاہتا تھا کہ جہاں باقی ملوکوں نے تسلیم کیا کم مز کم سودی ارے بیا جو اس خطے کا ایک بہت بڑا سٹیک آرڈر ہے تو وہ یہ تسلیم نہ کرے اب تک کہ جتنی جنگ رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمی اس کی یہ ساری ہسٹری جو آپ کے ساتھ شیئر بھی امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو بہت خود سیکھنے کو ملے گا اس ساری ہسٹری کے مطالق آپ کو چھوڑ بھی جاننا چاہتے ہوں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بارے میں تو ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ریٹین ویڈیو ریکارڈ کرویں گے اب تک کے لیے بہت شکریہ موسیقی